چار آگست سے سوان جذباتی کیفیت میں اتنی تیزی آئے گی کہ آپ اپنی پرسنیلیٹی پر یکمشت کام کر رہے ہوں گے فائنینس پر کام کر رہے ہوں گے صحت پر کام کر رہے ہوں گے ریلیشنز پر کام کر رہے ہوں گے آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے تمام پلانز کو کروس چیک کریں اسلام علیکم ایکویرینز میں ہاریس از میوی پروفیشنل سٹالج جہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ جولائی کے کچھ آخری دن اور آگست کے تقریباً پہلے چار دن ان سات دنوں میں ایکویرین نیچر پر بڑی تیزی سے طفان آنے والا ہے ایموشنز کا کچھ بہت پوزیٹیو چیزیں ہیں نیا چاند کی شکل میں آپ کے لیے نیا چاند آپ کے سیونتھ اینگل پر ہوگا آپ کے ساتھ اینکل کیا ہے جو آپ کے باللوم کی پیشت کیا ہے کہ آپ کے لیے نیا بھرا ہیے کچھ بہاری انترسو اور اپنی ذمہ داریان بھانے کے لیے اتنی پوزیٹیو سائید کی وجہ سے آپ مسروف تو رہیں گے سو چار آگست سے سوان جذباتی کیفیت میں اتنی تیزی آئے گی کہ آپ اپنی پرسنیلٹی پر یکمشت کام کر رہے ہوں گے فائنینس پر کام کر رہے ہوں گے صحت پر کام کر رہے ہوں گے ریلیشنز پر کام کر رہے ہوں گے کیریئر پر کام کر رہے ہوں گے اور ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوں گے ایک سے زیادہ اتنی مصروفیت کے بعد آپ کے اندر روٹین سکنس جاتی رہے گی جو آپ روٹین میں چیزیں کرتے چلے جا رہے تھے چاہے اچھی تھی چاہے مومنٹم سکسیس کا کریئٹ ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ روٹین میں رہ رہی تھی ایک ایورج سیچویشن پر چلتی جا رہی تھی اس سے جو خوشی نہیں ملتی تھی فورت آف آگست کے بعد وہ خوشیاں ملنے لگیں گی یہاں پوزیٹیو سائیڈ آف دس ویک نیگٹیو سائیڈ کیا ہے مرکری ریٹو گریڈ ہو جائے گا اور مرکری اس سال پہلے اپریل میں ریٹو گریڈ ہوا تھا پھر اب آگست میں چار تاریخ کو ریٹو گریڈ ہوگا اور پھر تین مہینے بعد دوبارہ ریٹو گریڈ ہوگا تو اس سال تین دفعہ ریٹو گریڈ ہوگا پوزیٹیو سنیے پہلے کہ مرکری اگر ڈائریکٹ ہو تو کیا فائدے دیتا ہے اور ابھی ڈائریکٹ ہے تین اوگست تک پریشان مت ہوئیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کی ترجیحات مرکری کی پریزنس آف مائنڈ مطلب فیول آف مائنڈ کی وجہ سے تیہ ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے یہ بھی مرکری کے فیول سے بندہ آسانی سے تیہ کر جاتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے کونسا اور کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے اس میں ڈسپلن کا پہلو آتا ہے کہ جب میں پوری طرح پیشن نیٹنگ ہو تو تب کرنا ہے پھر اس کا تیسرا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کمیونکیشن بہت ہائی لیول میجیکل لیول پر ہوتی ہے جب آپ کام کرنے لگتے ہیں تو جن صلاحیتوں کو مینج کر کے کام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے ایکوریسی سے کامیابی حاصل ہوتی ہے افیکٹیو پلان سے جدید پلان سے یا پھر جو آپ کی کمیونکیشن ہے فیزیکل سٹرنٹھ ہے ان سب چیزوں سے کامیابی ملتی ہے اور یہ سب چیزیں مرکری کی وجہ سے مجسر ہوتی ہیں اب یہ تین تاریخ تک تو مجسر ہیں چار تاریخ اور یہ ریٹو گریڈ ہو جائے گا فر ٹوانٹی فور ڈیز اٹھائیس آگست تک یہ ریٹو گریڈ رہے گا اب ان دنوں آپ کی کانسنٹریشن تھوڑی تو مجروح ہوگی ایسا تو نہیں کہ مرکری ریٹو گریڈ نہیں ہوا کلینڈر آسٹرولوجیکل کیلکولیشن میرے کلیگ اسٹالوجر ایکسپرٹ سب اس بات کو ابھی کچھ دنوں میں شور مچائیں گے کہ مرکری ریٹو گریڈ ہونے لگا ہے آپ کے ایٹھ اینگل پر ریٹو گریڈ ہونے لگا ہے اس ایٹھ اینگل کی ریٹو گریشن آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کوئی لیگل کام میں حصہ مت لے آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے تمام پلانز کو کروس چیک کریں آپ پلان میں کمیونیکیشن میں اپنی ایمیج کو اچھا نہیں کر سکیں گے ایسی سٹوڈنٹس کو زیادہ سامنا کرنا پڑے گا وہ کسی چیز کے پروپرلی ان کے ذہن میں ہونے کے بابلود جب لکھیں گے تو مناسب نہیں لکھیں گے ڈیلز میں ہو سکتا ہے کہ کمیٹمنٹ لکھتے ہوئے پرسنٹیج یا جو نومیرکس ہیں ان میں گلتی کریں چیک سائن کرنے میں گلتی کریں یا پھر جو پلانز بنے تھے ان پلانز کو سمجھے بغیر کمیٹ کر دیں اور بعد میں الجھے اور لیٹیگیشنز یا لائیبیلیٹیز کا سامنا کرنا پڑے سو اس لیے بی کیر فور 24 دیز سٹارٹڈ فرام 4 آگس یہ دو خبریں تھیں نیا چاند اور مرکری ریٹو گریڈ ہونا اگر بھی کچھ پوزیٹیو چیزیں ہیں جیسے مارس آپ کے ففتہ انگل پر ہے بہت حد تک مرکری کی ریٹو گریشن کی کمی کو مارس پوری کر دے گا اور آپ مرکری اگر آئیڈیا نہیں دے رہا تو مارس آپ کو آئیڈیا دے گا مارس رسپونسیبل آف یور کیریئر ملٹی ٹاسکنگ ابیلیٹیز یور جوب سوچنگ یور انٹرنیشنل ٹراولنگ یور ایڈوکیشن یور فیزیکل سٹیند یور ایتلیٹ ابیلیٹیز یور انویسٹمنٹ یور پراپٹی یور سٹاک ایکچینج انسائیڈ پر آپ اوکے پر پریزنس آف مائنڈ میں آپ اوکے نہیں ہیں اس سائیڈ پر آپ کو کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے میں کچھ ریمیڈیز جو میری آزمودہ ہے پچھلے پچھتیس سال سے کئی طرح کی سیچویشنز کو ان ریمیڈیز سے کور کرتا رہا ہوں میں انڈ پر بیان کروں گا سورج آپ کے سیونتھ اینگل پر ہے وینس آپ کے سیونتھ اینگل پر ہے سو چاہے مائنڈ کیسا بھی ہو سو یور نووینگ یور کیرنگ یور رومنٹیک اور یور ریڈی فور سم لائی پارٹیشپ ڈیسیزنز آپ کے لئے جوپیٹر فیفتھ اینگل پر ہے یہ بھی مرکری کی کمی بہت کمی کو پورا کر دے گا مطلب اگر مرکری آپ کے لئے پچاس فیصد پیدا کرتا ہے جوپیٹر اس میں سے چالیس فیصد تو ریکاور کر دے گا دس پرسنٹ پیچھے بچے گا مجھے لگتا ہے نہیں اس سے ایکویریز کو کوئی خاص فرق پڑنے والا ہے لیکن پھر بھی کوئی سینسٹیو ایکویریز ہو سکتے ہیں مرکری سیزن میں جو بلکل ہی گلت کاموں کی طرف علج جائیں کوئی بری عادت اپنا لیں یا خود ہی اپنے اوپر کچھ ایسا کوئی ایسا کام کر لیں جو ان کی ریپوٹیشن یا ریسپیکٹ کو خراب کر دیں ان دس پرسنٹ کے لیے میں ریمیڈی اینڈ پر دے دوں مرکری کی ریٹوگریشن ہو یا سیٹرن کی ریٹوگریشن ہو آپ اگر بلو سفائر پہنیں گے اور سورہ شمس پڑھیں گے یہ دونوں ہی ریٹوگریشن کبر ہو جائیں گی اور آپ کوئی بھی اوکی بھی ایسا مومنٹم اپنی سکسیس پیرلل بھی نیچر بھی ایسا بھی ایسا ہی ایسا ہی ایسا سورہ شمس 5 ڈیو بلو سفائر 8-10 اگر ساؤتھ افریقن لیں تو 8-10 سری لنکن لیں تو 4 ساؤتھ افریقن ہو یا سری لنکن ہم نے اس کی نئی کلیکشن اپنے سٹور پر لوڈ کر دی ہے سٹور کا لنک نیچر ڈسکریپشن میں آ رہا ہوگا جن لوگوں کو ہیلنگ پوائنٹ او یو سے سٹونز چاہیے وہ وہاں سے بائی کر سکتے اور وہ میری سپرویجن میں ہو رہا ہے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر میری یہ دی ہوئی انفرمیشن یہ نالج آپ کی زندگی میں اتنا سا بھی کام آئے تو اپنی دعاوں میں آپ نے مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھنا میں ہر ویڈیو کے اختتام پر اعلان یا یہ کہتا کہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کی دعائیں ہیں دنیا کے لیے بھی اور آخری سفر کے لیے ان چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ لوگوں کی سبسکریپشن میری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے میری تو حوصلہ افضائی ہے یا میرے ٹیم کی جو شکروش میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی ان چینجز کی ڈیٹیئر لے کر آپ کی خیمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نکھے پڑا